اسلام علیکم میں رضوان چودری وطن ٹی وی کے ساتھ وطن ہمیشہ جو ہے وہ کسان کی بات کرتا ہے آج ہم چولستان کے ایریا میں ہیں اور دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے رائے کی فصل جو ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے اور اس کو کٹ لیا گیا ہے اور کٹھا کر دیا گیا ہے اب جیسے ہی تریشر لگے گی اور اس کو اپراپر طریقے سے جو ہے وہ نکال لیا جائے گا پھر یہ منڈیوں میں جائے گا اور منڈیوں میں جو ہے اس کو کسان سہل کرے گا ہمارے ساتھ جو ہے ایک بزرگ ہے اور وہ اس فصل کو دیکھتے ہیں ان سے ہم پوچھیں گے کہ اس دفعہ جو ہے وہ رائے کی فصل کیسی رہی ہے رائے کی فصل بہت زیادہ اچھی رہی ہے لیکن کنکی بھی فصل جو ہے بہت زیادہ اچھی ہے لیکن ریٹ کی کمی پیشی ہے جو کسان کو نہیں مر سا اچھا یہ دیکھیں ان کا کہنا یہ ہے کہ ریٹ کا مسئلہ ہے فصل بہت زبردست ہے کسان کو ہمیشہ یہی پرابلم رہتا ہے کہ جب فصل نہیں ہوتی تو ریٹ ٹھیک ہوتا ہے اور جب فصل ہو جاتی ہے تو پھر ریٹ ٹھیک نہیں ملتا تو ان کی گورنمنٹ سے گزارش ہے کہ ریٹ کو بہتر کیا جائے تاکہ کسان جو ہے وہ خوشحال ہو سکے اس پہ کتنا خرچہ آیا ہے اس فصل پہ اس فصل پہ تقریباً بہت زیادہ خرچہ ہے تقریباً پچاس ہزار رپیہ اکڑ بھی اکڑ ہمیں پڑتا ہے اور اس کی آمدن جو ہے اگر ریٹ صحیح نہیں ہے تو وہ ہمیں اس میں نقصان آئے گا اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا جو ہے ریٹ صحیح نہیں ہوگا تو ایکسپینس اخراجات بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم ہوگا اور کسان پسدہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ ریٹ کی کمی کی وجہ سے ریٹ کم ملتا ہے اگر اس کو ریٹ صحیح ملے تو کسان خوشحال ہوگا تو پھر پاکستان خوشحال ہوگا اس کی مشہد خوشحال ہوگی کیونکہ کسان کی وجہ سے سارا یہ سرکل چلتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فصل جو ہے وہ پک کے تیار ہو چکی ہے کسان اب اس کو کاٹنے پہ جو ہے کاٹ بھی لیا ہے آلموسٹ فصلے جو ہے وہ کاٹ چکی ہیں سرسوں کی جسے ہم رایا کہتے ہیں گندم ابھی جو ہے وہ پکنے کو ہے وہ تیار ہونے کو ہے وہ تقریبا میڈل رمضان میں یا رمضان شریف کے بعد جو ہے وہ بھی تیار ہو جائے گی اور اس کو بھی کاٹ لیا جائے گا رزوان چودری کو اجازت دیں چولستان سے اللہ حافظ